چودری چرن سنگھ جی کو بھارت رتن دیا ہے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ چودری چرن سنگھ جی کسانوں کے مسیح تھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش کے ہر کسان کا سممان ہے میں ماننی ہے ہمارے دیش کی ایسوسی پردان منتری نیرندر موڈی جی کو میں بہت بہت دنبات دینا چاہتا ہوں چودری چرن سنگھ جی کو بھارت رتن دیا ہے میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ چودری چرن سنگھ جی کسانوں کے مسیح تھے انہوں نے کسانوں کے لیے بہت بڑا کام کیا تھا یہاں تک کی نہرو جی جب سمجھو تا کر کے آئے تھے تو اس ٹائم جب نہرو جی کی توتی بولتی تھی تو کسانوں کے حد کے لیے انہوں نے وہاں بھی عباج اٹھائی تھی اور اس کا نقصان کا خامیاجے پی چودری صاحب کو اٹھانا پڑا کہ ان کو ترنت پرواب سے اتر پردیس کا منتری منل میں ان کا بھباغ چینج کر دیا اور ان کو کمجور بھباغ دیا گیا تھا میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش کے ہر کسان کا سممان ہے دیش کے اس ہر کسان کے سممان کے علاوہ ان گریب کسان بھائی جو ہمارے گاؤں گاؤں ڈھانڈی ڈھانڈی میں رہتے ہیں ان کا سممان ہے کیونکہ جیون بھر چودری چرندھ سنگھ جی نے کسانوں کے لیے اور کسانوں کے حد کے لیے لڑا ہی لڑی تھی اس لیے میں بہت بہت دنبات دینا چاہتا ہوں اسی طرح سوامی ناتن جی کو دیا ہے انہوں نے بھی کسانوں کی نیتی کسانوں کی اسٹیتی کس طرح سوزر سکتی ہے انہوں نے کام کیا اور پی بی نرسنگہ راب جن کے مرتو کے اپرانت کانگریس کے لوگوں نے دلی میں ان کا دھستانسکار بھی نہیں ہونا دینا چاہ رہے تھے کیونکہ کانگریس صرف ایک پروار سے ہی پیار کرتی ہے باقی عام آدمی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ایسے سمانی نرسنگہ راب جی کو جو بھارت رتن دیا ہے میں اس کے لیے مانین پردان منتری جی کو تینوں بہت ہی اچھے لوگ جنہوں نے دیس اور سماج میں کام کیا چودری ترندھ سنگھ جی نے کسانوں کے اور دیس کے اتما کام کے ان کو یہ بھارت رتن دیا ہے میں نشتری اسے کوٹ کوٹ موڈی جی کو میں بہت بہت دنباد اور سادو باد دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے بھارت رتن کے سمان